آپ کے ایک اور ساتھی اور وہ ہیں اندور کرادیو شرما آئیے راجیب کیسے ہیں آپ بڑھیا ہوں شایلیش بھائی آئیے آئیے بیٹھئے راجیب آپ ماشاءاللہ ہندی پڑھاتے ہیں کالج میں لیکن آپ نے پھر یہ ہاتھ سے کبھی بننے گئے فیصلہ کیوں کیا کیونکہ سب سے زیادہ کبھی شایلیش بھائی اس سمائے یدی کسی چیز کی ہے سماج میں تو وہ ہسی کی ایک وشد ہسی ایک نسپرہ ہسی کیا آپ بات ہے اور شرط جیسے والدی کہتے ہیں کہ ان کے پاس دو چیزوں کی کمی ہے ہسی کی تو ہے ہی بال کی بھی کمی ہے اس لیے بیجے آبے پھر سے ہم جاتے بھی کہاں آپ کی محبتوں کے مارے ہیں اور آپ بھی ہمارا انزار کر رہے ہیں آپ بڑے پیارے ہیں تو آئیے آپ اس دور کو آگے پڑھاتے ہیں سنتے راجیب شرما سے ایک بین کا بتا کویتا کا شیرشک ہے شکشک دیوس بنام شکشک پنجمی اچھا پچھلے دنوں ایک سرکاری ودیالہ سجوایا گیا جہاں شکشک دیوس منوایا گیا لاؤڈ سپیکر پر زور زور سے بج رہا تھا آؤ بچوں تمہیں دکھائیں جھاکی ہندوستان کی جہاں پہ ایسی تیسی ہو گئی شکشہ کے مچان کی چندے ماترم چندے ماترم تبھی اچانک سکول میں خوشیوں کے بادل چھا گئے تبھی اچانک سکول میں خوشیوں کے بادل چھا گئے ودیارتی چیخنے لگے چلانے لگے نیتا جی آ گئے نیتا جی آ گئے سکول کے سارے بچے تالیاں بجا رہے تھے سکول کے سارے بچے تالیاں بجا رہے تھے کیونکہ سکول کے ایک دادا نیتا جی کی گردن سجا رہے تھے کیونکہ سکول کے ایک دادا نیتا جی کی گردن سجا رہے تھے منج پر جا کر نیتا جی نے بڑی ترکیب سے اپنا موہ کھولا اور بہت سوچ سمجھ کر یہ بولا کہ بھائیوں اور ان کی بہنوں بھائیوں اور ان کی بہنوں بھارت ماتاؤں کے گہنوں اب شیلیج بھائی جیسا ہی نیتا جی نے تن کے کہا بھارت ماتاؤں کے گہنوں تو ایک درگھٹنا ہو گئی درگھٹنا کہیں بھی ہو سکتی ہے نیتا جی نے جو پائیجاما پہنا تھا اس کا نارا ٹوٹ گیا تو پائیجاما نیچے چلے گئے حالانکہ کوئی خطرناک درشت نہیں تھا کورتہ گھٹنے کے نیچے نیچے تھا تو بھائیوں اور ان کی بہنوں بھارت ماتاؤں کے گہنوں پائیجاما ٹوٹا نیچے پائیجاما نیتا جی نے بات بدلی اس بات بدلنے کی کلا کو سنسکرٹ میں پرتیت پنمتی ہندی میں تورا انگریزی میں آرٹ لیس آرٹ آف ریپارٹیر اردو میں حضیر جوابی کہتے ہیں نیتا جی کا کبال دیکھتے ہیں نیتا جی کا کبال دیکھتے ہیں نیتا جی کا پرزینس آف مائنڈ نیتا جی کا پرزینس آف مائنڈ دیکھے گا کھائیوں اور ان کی بہنوں بھارت ماتاؤں کے گہنوں نارا ٹوٹا پائیجاما نیچے نیتا جی کا پرزینس آف مائنڈ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے دیش کی وکاس در بہت نیچے گر گئی بھارت ماتاؤں پکڑ لی اسے ہمیں اوپر اٹھانا ہے اور اوپر اٹھانا ہے اور اوپر اٹھانا ہے تتھا راشتری ایکتہ کے سوطر میں پانچ دیکھے گا پاس سپٹیمبر شکشک دیوز شکشک پنچمی کو اکثر شیلیج بھائی پانی آ جاتا ہے تھوڑا ہلکی برسات ہو جاتی ہے تب نیتا جی نے کہا کہ یہ برسات ہونے کے کارن یہ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول کے بچے بھیگنے کے کارن تھنڈ سے کام پر رہے ہیں لیکن ہم بھی تھنڈ پھیلانے والے ویروہ دلوں کو بہاپ رہے ہیں اور نیتا جی کو ہر کام میں ویروہ دلوں کا ہاتھ نظر آتا ہے کچھ بھی گھٹنا ہو ویروہ دل کا ہاتھ نیتا جی کے پاس موبائل پر ان کے پی اے کا سندیش آیا کہ نیتا جی بدھائیو بدھائیو آپ کی دھرم پتنی نے جڑوا بچوں کو جنم دیا ہے نیتا جی نے تپاک سے اتر دیا کہ اس میں ویروہ دلوں کا ہاتھ اور شہلہ جی بھائی جو پکش کے نیتا ہوتے ہیں ان کی ویپکش کے نیتا کے لیے اور جو ویپکش کے نیتا ہوتے ہیں ان کی پکش کے نیتا کے لیے کیا پریبھاشہ ہوتی ہے نیتا کی پریبھاشہ پرگور کی جی نیتا کے لیے پکش کا نیتا اپنے ویروڈی کے لیے سوچتا ہے کہ نیتا وہ ہوتا ہے جو انتست کا بہرا ہوتا ہے من کا گنگا ہوتا ہے بھاونہ کا لنگڑا ہوتا ہے گلپنا کا لولا ہوتا ہے ویبھار کندھا ہوتا ہے آچار کا کشئی ویچاروں کا کوڑھی وانی میں سدھار وادی بھاشن میں پرگتی وادی پہناوے میں خادی وادی اور آچران سے سامنت وادی ہوتا ہے تو ہم بھی انتھڑ پہلانے والے ویروڈی دلو کو بھاپ رہے ہیں اس ٹھنڈ کے نیدان ہے ٹو ویدھان سبح کے اگلے ستر میں ایک آوشک آیوگ بٹھایا جائے گا اور اگلے سال سے شکشک دیوست 5 سپٹیمبر کی جگہ 5 مای کو منایا جائے گا اور اگلے سال سے شکشک دیوست 5 سپٹیمبر کی جگہ 5 مای کو منایا جائے گا اور شیلیش بھائی وہ کویتہ کویتہ نہیں جس میں کوئی سندیش نہیں ہو انتیم چار پنگتیاں وہ شکشک جس نے ستیوگ میں رشیور کرنو بن کر دنیا کو ستیوادی راجہ حریشچندر دیا وہ شکشک جس نے تریتا یوگ میں وششت اور وشوہ مطر بن کر دنیا کو مریادہ پرشوتم شری رام دیا وہ شکشک جس نے دواپر میں ساندیپنی بن کر دنیا کو گیتا کرم پرداتا شری کرشن دیا وہ شکشک جس نے رام کرشن پرمہنس بن کر دنیا کو ویویکانند دیا وہ شکشک جس نے سمرت رام داس بن کر دنیا کو ویر شیواجی دیا وہ شکشک جس نے چانک بن کر چندر گپت دیا وہ شکشک آج مظلوم ہے ماسوم ہے بیچارہ ہے ایک ہاتھ میں دو ناپتل دوسرے ہاتھ میں جھارہ ہے وشو گروہ بھارت کا گروہی بے بس بینہ سہارہ ہے بی بی بچے تک کہہ دیتے تو تو قسمت کا مارا ہے اور پھر بھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے پھر بھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہے یدی شکشک کو گراؤ گے تو پھر آپ ہی بتاؤ مطروں سماج کو کیسے بچاؤ گے سماج کو کیسے اٹھاؤ گے بہت بڑیہ بہت بڑیہ بہت بڑیہ بہت اچھی قوتہ سنائی آپ نے بہت بڑیہ قوتہ سنائی راجیب جی سچمچ شکشکوں کا حال اور شکشا ویوستہ کا حال ایسا ہی ہو گیا شکشا ویوستہ کا حال ایسا ہو گیا کہ ایک ٹیچر نے کلاس میں پانچوی کلاس کے بچوں کا تم پڑھتے کیوں نہیں ہو تمہاری عمر میں ہم فرسٹ آتے تھے بولے آپ کو کوئی ڈھنگا ماسٹر پڑھاتا ہوگا تو اب جب اس طرح کی بات بچے کرنے لگے تو کیا استطی ہوگی لیکن ایک استطی آپ کے گھروں میں ہمیشہ رہے گی ہسی کی اور تعلیوں کی گونج بنی رہ گی ہم لوٹ کے آئیں گے اور پھر کچھ چنائیں گے تب کہیے گا بہت خورت